لیجے سنیئے سورکانت ترپاٹھی نرالا کی لکھی کہانی شیامہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پنڈت رام پرساد جی پہلے پہل سرکاری انگریزی اسکول میں ہندی کے شکچک تھے اب اس تھانیے سرکاری کرمچاری بھکتوں کے ہاں رامیان پڑھتے ہیں تھوڑی ویدیک بھی انہی کی سفارش سے زمیدار اور تعلقے داروں میں چلا لی ہے جب اس طرح آمدنی زیادہ ہو چلی سممان بڑھ گیا اور اوکاش اٹھتی دھوپ سے پیڑ کی چھاہ کی طرح گھٹنے لگا تب ایک دن شکشک والی ساپیک شپد کے ڈنٹھل کو پکے پھل کی طرح پریتیاک کر دیا جندنوں اسکول میں پڑھاتے تھے بنگلہ اپنیاسوں کے انواد ہندی کی پڑھتی زمین پر ڈھاک کے جھاڑوں کی طرح اوشرام اگ اگ کر چھا رہے تھے پتی بھکتی سے اوتھ پروت ان اپنیاسوں کے پرتی سمدائے کا آج سے سو گھن ادھک سمادر تھا ایسے ایسے اپنیاس خاص طور سے بنگکم چندر کے پنڈت رام پرساجی پست کالیوں سے اس لیے لاتے تھے کہ انہی دنوں آٹھ سو روپے میں ایک اٹھارہ سال کی یفتی کنیا مول لے کر انہوں نے نیا ویواہ کیا تھا اسے سناتے تھے انہی دنوں بنگلہ اپنیاسوں کی باہن سے ہندی کی نئی سنتانوں کے نام کرن میں بھی یوگانتر آ گیا تھا رام داس شیو پرساج کالی چہرن آدھی ناموں کی پورانک پر آدھین تا بل کھاتے ہوئے بنگالیوں کے واسطک بالوں سے دب کر دم توڑ رہی تھی اور ششر ونود پردیپ پرمود آدھی ستنتر پتروں کی طرح واسطہ ساہت کی ڈالوں پر گھر گھر اگ چلے تھے بالکائیں لکشمی سرسوتی گنگا اور یمنا آدھی کی مند روڑھیوں سے چھٹ چھٹ کر آشا اور لطا آدھی سے للت لچیلی ہو کر ساہت کے وٹب سے لپٹ رہی تھی یہ لالچ بھگوان ہی جانے کیوں پنڈت رام پرساد بھی نہیں چھوڑ سکے ویوائے کے سال ہی بھر میں اتپن ہوئے لڑکے کا نام بنکیم چندر رکھا پر بڑا ہو کر گاؤں جا کر گاؤں والوں کے سوادھین اچارن میں ایک ہی روز میں بنکیم باکے بن گیا پنڈت رام پرساد جی باقائدہ کرمچاری بھکت ورندوں کے یہاں رامائن پاٹھ کرتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں اپنے ادات تیویا کھانو دوارہ یہ وشواس انہوں نے ان میں جمع دیا ہے کہ رامائن کے ورنن میں آیا ہوا ویوہ والپور ہی آج کل کی ولایت ہے وہاں جانے والوں کے راکشیس بھاؤ بھوجن پان تتھا سنگ سنسرگ آدھی دوشوں کے قارن چونکہ پربل ہو جاتے ہیں اس لئے کرونا ندھان مہراشری راگھنات جی انہیں اپنے چرنا اور وندوں میں ستھان نہیں دیتے ایسے کئی اور بھی مہتیوپورن انویشن انہوں نے رامائن سے کیے ہیں وہ بھکت گن ویرث کیلئے رامائن نہ سنتے تھے وہ پاپ کرنے والے تھے ترنے کی آشہ رکھتے تھے وہ سب سرکاری نوکر تھے تنخواہ سو سے صرف تین چار سو تک پانے والے پر رشوت سے دھرم کی عام سڑک سے اتر کر عدالت اپنے آفیس کی گلی اور کوچے میں مہینے میں ہزاروں کے واری نیارے کر دیتے تھے ادھکانش ایسے تھے جو پاپ پورا کر چکے تھے اب پینشن لے کر پریشت کر رہے تھے انہیں میں سے کنھی کنھی کی سپتر ولایت بھی گئے تھے پر چونکہ ولایت نہ جانے پر ہی پتہ نے پاپوں کے حساب والا کافی موٹا کھاتا تیار کر لیا تھا اس لئے پتر کے ورطمان اور بھوشش پاپوں کے نشعے پر انہیں رتی بھر شنکہ نہ ہوتی تھی پنشچ انہوں نے کسی نشکام سادھنا کے لیے پتر کو ولایت تو بھیجا نہ تھا اتہا پنڈت جی کو کسوٹی پر کھرا پا کر ناراض ہونے کے بدلے سبھے پرسند ہوتے تھے ادھر ایسی ویاکیا کرنے والے پنڈت رام پرساد جی ادھر پتر کو بڑا ہونے پر انگریزی سکول پڑھنے کے لیے بھیجنے لگے بنکم نے بھی دسویں تک پہنچ کر نام کے انصار وام مارگ گرہن کیا ارثات سگرٹ سے شروع ہو کر انڈے کباب کے پرویش کا دوار پر پیر رکھا ادھر فیل ہوا ادھر پاس ماتا ایک سال پہلے ہی سورگ سدھار چکی تھی ایک بہن تھی سرلا پتا نے نوے سال اسے بھی سسرال بھیج دیا تھا یدی اچھ کل ہوتا تو اب تک بنکم بھی ایک بچے کا باپ ہو چکا ہوتا بنکم کے آچرانوں کا پہلے پتا کو پتا نہ تھا جب ہوا تب بدنامی سے ڈر کر اسے گھر بھیج دیا گھر میں تالہ لگا رہتا تھا برسات میں کچھ پہلے جا کر پنڈت رام پرساد جی مرمت کروا آتے تھے بغل ہی ایک دور کے بھئی اچار رہتے ہیں بنکم کو روٹی کھلا دیا کرتے ہیں پنڈت رام پرساد جی کا ایک باغ گاؤں میں ہیں کبھی کبھی اس کا چارہ انہیں مل جاتا ہے حساب سے فائدہ رہتا ہے آم پکنے لگے ہیں شیگر پنڈت رام پرساد جی بھی آم کھانے کے لیے آنے والے ہیں گاؤں کی ہستی ہوئی باہری پرکرتی سے تو بنکم کو بڑا پریم ہے پر روڑیوں پر چلتی ہوئی لوگوں کی بھیتری پرکرتی کے تدروپ گھرنا وہاں کا جیون جیسے مشین کے چاکوں کی طرح دوسرے تاپ سے چل رہا ہو سیم لوہ کھنڈ کی طرح نرجیو نشپند اس لیے وہاں اس کا ہردہ نہیں ملتا سبھی کے لیے ہردہ سے وہ ودیشی بن گیا ہے آشار کا مہینہ ایک سبتہ بیت چکا ہے بادلوں کے ٹکڑے آکاش میں کریڑا کرتے ہوئے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں پلکوں کو ہلکی کر کبھی پورپ سے پششم کبھی پششم سے پورپ کو تھنڈی تھنڈی ہوا بہ رہی ہے کسان آموں کی اچھی فصل ہونے سے سکھی ہیں سبھی کے مرجے کپولوں پر ہنسی کھیلتی ہے دو ایک دونگرے گر چکے ہیں ہل چل رہے ہیں کہیں کہیں جبار ارہر تلی باجرے آدھی بوئے جا چکے ہیں کہیں بوئے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کپاس کے پودھے کسی کسی کھیت میں اگر رہے ہیں ایک لہرا رہی ہے اٹھائی میڑے بارشے سے کہیں کہیں چھٹ گئی ہیں دے ہاتھ برسات کے آگم سے پرانوں میں سکھ اسپند پا کر پرسن نہیں باغوں کی ہری ہری گھاس کے مکملی غلیچوں پر گاؤں کے غریب بچے چھوئی چھوال گلہڑ گلی ڈنڈا کھیلتے اکھاڑے گوڑ کر کودتے کشتی لڑتے ہوئے اپنے اپنے آموں کی رخوالی کر رہے ہیں صبح سے ایک پہر دن تک گاؤں کے پرائے سبھی بال ورد دیوک کسانوں کی استریاں آم لینے پیڑ ہلانے کے لئے باغوں میں ہی ایک کتر چہل پہل کرتے ہوئے ملتے ہیں انہی کے بیچ اپنے باغ میں آج بنکم بھی بیٹھا ہوا ہے پتا کے شاسن سے گھبرا کر اپنے بھوشے پٹ پر اپٹو چترکار کی طرح پورا چھوی کو کھینچنے کو کامتی پرانگ مکتولی کا مانسک شکتی سے پھیڑتا جا رہا ہے اسے اس کام میں بڑی دیر ہو گئی پر کوئی پوری تصویر اس کے بھوشے سافلسی سامنے نہ آئے جیسے تٹ گیان سے شن بیچ سمدر میں پڑا ہوا یوک دگی انتر کے بنا ناؤ کو اتست تہا کھیتا رہتا ہے اس پرکار کیول کالپنک شرم وہ کر رہا ہے اس کے گھر کے لوگ باغ سے آم بین کر گھر چلے گئے دیری دیرے اور اور لوگ بھی رات کے گرے آم بین کر پکتے پیڑوں کو ہلا کر حصے لگا کر اپنا حصہ لے کر پڑوسیوں حصے داروں کے ساتھ چلے گئے بنکیم بیٹھا سوچتا رہا مدر مدر ہوا کے جھونکے سے چیتنا آنے پر پلکیں کھلین تو دیکھتا ہے آکاش اور پرتوی کی سجل شیام لابہ کے بھیتر ورشہ کی ہی نوی اونا سوست شیام پرتیمہ سی ایک یوویتی بالکہ دھیرے دھیرے اسنکچت مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے بنکیم پرتیقشہ کرنے لگا من میں کھوچ کر دیکھا وہ سے پہچانتا نہیں آواز آئی بالکہ بنکیم کے بالکل پاس آ گئی اور نسنکوچ ویسے ہی بولی تم کہو تو ادھر کے گرے ہوئے آم بین لو اس کے چہری کی اور دیکھ کر اسے غریب کسان کی لڑکی جان کر بنکیم نے کہا بین لو بالکہ دھیرے دھیرے چل دی چار قدم چلی تھی کہ اے پکار کر بنکیم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے بنکیم کی اس بےوقوفی پر شہر کے اہمکوں کی ہیکڑی والی سنی کچھ بات ہے ایک ساتھ اسے یاد آ گئی منی من ہس کر بنکیم کو کشمہ کر بولی میرے گھر کے سامنے سے تو روز آتے ہو میرے باپ کو نہیں جانتے کیا کہہ کر درط لاج کے پگ ایک پکتے پیڑ کے نیچے جا آم بیننے لگی بنکیم کو اس کا یہ واق پورا رہش سے وعد جچا اس کا پتہ کون ہے اس کا گھر کون سا ہو سکتا ہے جو کئی گھر گلی سے ہو کر نکلتے ہوئے پڑتے ہیں ان میں یہ کچھ بنکیم کی سمجھ میں نہ آیا جو کچھ وہ سمجھ سکا وہ بالکہ کی ہی کھلی بات کا مرم اس کا نربھے ویوہار اس کا انپم سواست تھا شہر میں انیک پڑھی لکھی وچاروں میں بڑھی ہوئی بالکہیں اس نے دیکھی تھی پر اتنا آکرشنوں سے ان میں نہیں ملا اس کے چپل لاورنے میں وہ نہ سمجھ سکا کہ لبھانے والا من کو بلات وشی بھوت کر لینے والا کون سا جادو تھا بیٹھا ایک ٹک اسے دیکھنے لگا بالکہ گھوم گھوم کر اچھے اچھے پیڑوں کے آم اٹھاتی رہی گتی میں وہ بلکل نہیں بھٹکتی جیسے اچھے آم والے پیڑ پہلے سے پہچانتی ہو دیکھتے ہوئے بنکم کو صبح ہوتا ہے اس کے پتہ کو جاننے کے بہانے بات چیت کرنے کا کوتوحل ہوا وہ اٹھ کر اس کی اور چلا بالکہ کہاں چل آموں سے بھر چکا تھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے پاس آ کر اگ کی طرح تاجب سے پوچھا بے وکوف سمجھ کر وہ پھر مسکر آئی کیوں کھل کر بولی میرے باپ کا نام صد ہوا ہے کہہ کر چلنے کو ہوئی تو بنکم نے ساہردہ اگ کی طرح پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے ہس کر آپ ہی اپنے میں ہوا کی طرح لپٹ کر بالکہ بولی میں اپنا نام نہیں کہتی درد پھر کھائی کی اور چل دی بنکم کھڑا دیکھتا رہا وہ کھائی پار کر گاؤں کو چلی گئی صبح کو دوسرے دن باغ جاتے سمجھ دوار پر ہی سگھوا بنکم کو ملا پالا گن کر آموں کے لیے بار بار ونائے پون پرشنسہ کرنے لگا کہ بڑے میٹھے آم کل اس کے باغ کے اس نے کھائے ایشور کرے جلد اس کا ویوا ہو گھر بہو آئے سلسلے میں یہ بھی اس نے کہا کہ اب کے تنگ دست رہنے کے قرن وہ آم مول نہیں لے سکا نہیں تو بنکم کے باغ کی بغل میں ہی شکلوں کے ہزارے میں وہ کئی سال تک ایک روپے کا حصہ لیتا رہا ہے اتنی بات کے بعد اس سے کچھ باتچیت کرنا بنکم کا فرض ہو گیا اس نے پوچھا کہ اس سال وہ تنگ دست کیوں ہو گیا اور اس سے چھٹکارہ پانے کو وہ کچھ کر رہا ہے یا نہیں کسان اپنے دکھ کی بات بڑے کرون ساہت تک ڈھنگ سے کہتے ہیں یدی کوئی ساہر دائش روتہ مل جائے سگھوا کھڑا تھا بنکم کو بیٹھنے کے لیے چار پائی ڈال کر ایک بغل زمین پر بیٹھ گیا ہتھیلی سے اپنا سر پکڑ کر کچھ خاص کر سنبھل کر بولا مہاراج آٹھ روپے بیگے کے حساب سے جمیدار دیارہ مہاراج نے تین بیگے کھیت دیئے تھے میں نے کئی سال تک کھیتوں کو خوب بنایا خاد چھوڑی جب کھیت کچھ دینے لگے تب پر سال انہوں نے بے دخل کر دیا پہلے اضافہ لگان بیگا پیچھے پانچ روپے مانگتے تھے اپنے پاس اتنا دم نہ تھا کھیت چھوڑ دیئے پر کسان جائے کہاں کیا کھائے پھر انہی زمین دار دیارہ مہاراج کے پیروں ناک رگڑنی پڑی انہوں نے پانچ روپے بیگے پر ڈھائی بیگے کا ایک کھیت دیا کھیت بالکل اوسر ہے میں جانتا تھا پر لینا پڑا کھیتی نہ کریں تو مہاجن ادھار نہیں دیتا بھوکھوں مرا نہیں جاتا کھیتی میں ساڑھے بار ہے کا پورو پورو ڈان پڑ گیا کچھ نہ ہوا ایک بیل تھا سانج میں جوت لیتے تھے وہ بھی مرا ادھر شیامہ کی امہ تھی وہ بھی بھگوان کے ہاں گئی پرماتما نے سب طرف سے بیٹھا دیا افسوس افسوس مجھ کو بھی دمہ ہو گیا کام ہوتا نہیں اس قسط کا کسی طرح پانچ روپیہ چکایا تھا اب کے کچھ بھی ڈال نہیں برکھا آ گئی چھپ پر ویسا ہی رکھا ہے کہاں سے پیسے آویں جو چھایا جائے محنت مجوری کا بل نہیں ہے شیامہ دوسری کی پیسونی کرتی ہے تب دو روٹی تیسرے پہر تک ملتی ہیں بوڑے سگھوہ کو زور کی خانسی آ گئی گھر کے بھیتر چکی چل رہی تھی جب سگھوہ سملا تب بنکے مٹھ کر کھڑا ہو گیا ایسی استیتی میں وہ کیا کر سکتا ہے اس کی سمجھ میں نہ آیا سگھوہ بھی کےول کرونا پرابط کرنے کے سوا اس سے دوسری مدد نہ چاہتا تھا وہ بھی جانتا تھا یہ ابھی خود اپنے مختار نہیں ہے اسی سمجھ اور سہان بھوتی کے بھیتر بنکم نے آج بھی آم لے جانے کے لیے شیامہ کو بھیج دینے کو سگھوہ سے کہا ونہ پوروق سگھوہ نے سوئی کار کر لیا کہا ابھی پیستی ہے اٹھے گی تو بھیج دوں گا بنکم باغ چلا گیا وہاں سے دوسرے دوسرے باغوں میں ٹہلتا ہوا لڑکوں سے پوچھ پوچھ کر اچھے اچھے پیڑوں کے آم کھانے لگا نگاہ اپنے باغ کی طرف رکھے بڑی دیر ہو گئی دوسرے باغوں سے وہ اپنے باغ میں آ گیا اس کے بھئیہ چار گھر کے لڑکے آم بین کر باغ سے چلے گئے اور اور لوگ بھی دھیرے دھیرے جانے لگے کرمشاہ باغ کھالی ہو گیا بنکم بیٹھا شیامہ کی راہ دیکھتا رہا پر وہ نہ آئے ایک ایک بار گاؤں کے راستے کی طرف دیکھا انت میں ہتاش ہو کر بنکم خود اپنی پرتگیا پوری کرنے کو چلا تخمی سفیدے کا ایک پیڑ خوب پک رہا تھا چڑھ کر ایک ڈال ہلائی اتر کر آم بین لیے ایک ڈال تخمی دسہری کی ہلائی کچھ شربتی کے آم گرائے کچھ شہابادی کے دوتی کا چھوڑ پھیلا کر سب باندھ لیے اس کے لے جانے بھر کو ہلکا خاصا بوجھ ہو گیا دوتی چوپی سے بھر گئی کرتے میں بھی داک لگے پر اس کی چنتہ نہ تھی کندے پر رکھ کر لے چلا ایک سادھرن کسان کو اس طرح ایک برہمن کا آم لے جا کر دینا کہاں تک ٹھیک ہے اس نے کبھی نہیں سوچا اسے اس طرح ڈھو کر آم دیتے ہوئے دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے اسے انبھو نہ تھا جب دوار پر آم لے جا کر پہنچا تو دیکھتا ہے زمیدار کے دو سپاہی دونوں طرف سے سگھوا کے کان پکڑے ہوئے دیرے کی اور لیے جا رہے ہیں شیامہ سجل آنکھوں سے ایک ٹک پتہ کو دیکھ رہی ہے آم کیا کرے بنکیم کچھ سوچ نہ سکا جیسا پہلے سوچ رکھا تھا اسی کے انسار جیسے نیانتر تیانتر ہو شیامہ کے سامنے گاٹ کھول کر کر دیا اس سمعے ایک سپاہی نے پھر کر دیکھا ایک سہردہ منوش کو دیکھ دکھی شیامہ نے کہا میرے باپو کو پکڑے لے جا رہے ہیں ماریں گے تم بچا لو سگوہ کی ویسی دشہ دیکھ کر سپاہیوں پر بنکیم کو گصہ آ گیا تھا کڑے پن سے پوچھا کیوں ماریں گے ساڑھے سات روپے لگان کے باقی کہہ کر آنچل سے شیامہ نے آنسو پہنچ لیے بنکیم جھپڑتا ہوا چلا گیا بنکیم کے پاس روپے نہ تھے ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونے کی تھی اس پر کچھ قیمتی ایک نگ تھا پتہ سے اس نے سنا تھا انگوٹھی دو سو روپے کی ہے بھئی اچار کے گھر روپے دینے کے سوا پانی کی آشانہ تھی نکٹ ہی دوسرے گاؤں میں ایک اچھے مہاجن تھے ان کا نام اس نے گاؤں میں سنا تھا کہ مالدار آدمی ہے سیدھے انہی کے یہاں گیا انہوں نے بڑی دیکھ بھال کے بعد کہا آپ ہماری مطر پنڈیت رام پرساج جی کی لڑکے ہیں آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے اس لئے ہم تیس روپے آپ کو دیتے ہیں یوں ہماری نگاہ اس میں دس روپے سے زیادہ کا سونا نہیں اور نگ کے لئے چار پانچ جوڑ لیتے ہیں نگ کے ہیرے سے ایک شیشے کو کھنوچ کر ہیرے کی پوری پرکشہ کر انہوں نے کہا بنکیم کو لگا تو بہت برا پر اپائے نہ تھا وہ سنگوٹھی کی قیمت سے سدھوا کا داردرہ بھی دور کر دینے کا حوصلہ لے کر گیا تھا سوچا تھا بیچ کر لگان چکا کر گاؤں سے بھگنے کا صرف راستہ خرچ لے گا باقی سب سگوہ کو دے کر گاؤں کے قسائی زمیدار کو سمجھا دیا جائے گا کہ غریب کسانوں کو کس طرح پیار کرنا دھنی کہلانے والوں کا دھرم ہوتا ہے پر آشا کی وہاں جڑھ ہی کٹ گئی انگوٹھی ریہن کر صرف تیس روپے لے کر وہ تیز قدم سیدھے ڈیرے کو گیا تب تک وہاں سگوہ کی سب دشا ہو چکی تھی بینت کی مار سے اس کی پیٹ پھٹ چکی تھی نیم کی پیڑ کے نیچے بے ہوش موہ کے بل پڑا تھا مشکیں بند ہی تھی سامنے غلیچہ بچھے تخت پر زمیدار دیا رام دوہرے کے بعد تمبا کو کھانے کا اپکرم کر رہے تھے گاؤں کے بھلے آدمی کہلانے والے پرائے ہاں سب ہی لوگ چار پائیوں پر بیٹھے بلی کے بکرے کی نگاہ سے مالک دیا رام کی اور دیکھ رہے تھے دونوں سپاہی تخت کے سامنے لٹھے لیے ہوئے کھڑے تھے سگوہ کو دیکھ کر بنکیم کو کچھ خشن کاٹ سا مار گیا نشل دیکھتا رہا پھر آگے زمیدار کی اور بڑھا زمیدار لوگ ویوہر کو شل ہوتے ہی ہیں پھر دیا رام پر ودیا نے بھی ٹھیٹ زمیداروں پر کسی دیا نہیں کی اپنا کام اور عدالت کے کاغذات یہ آپ دیکھ لیتے ہیں آدھر سے بلا کر بیٹھا کر آنے کا قارن پوچھا آپ نے اسے مارا کیوں بنکیم نے پوچھا بھائی میرے تحصیل وصول کا تو یہ قائدہ ہی ہے یہ مارے نہ جائیں تو نہ ان کے روپے والے گھڑے سے مٹی ہٹے نہ لگان دے دیا رام ہسنے لگے آپ جانتے ہیں اس نے اس سال آم بھی نہیں لیے اس کے پاس ایک روپے بھی نہ تھا تیز گلے سے بنکیم نے کہا یہ سب چکمیں ہیں باہر ہی ایسا روپک نہ باندھے تو بھیتر کی بات کھل جائے دیا رام نے جنتہ کی طرف رخ کر کے کنکھیوں سے رائے لیے ایک ہی ارث کی بھنے بھنے انیک دھونیاں ہوئیں مالک کو سب معلوم ہے جیسے بیٹ کی بات تار لیتے ہیں تب ہی تو بھگوان نے بھاگوان بنایا ہے آدھی آدھی پرسن ہو کر انہی لوگوں سے دیا رام پھر کہنے لگے ابھی یہ لڑکے ہیں دنیا داری کا حال تو کچھ معلوم ہے نہیں اسکول میں پڑھتے ہیں بس بھڑک گئے بنکیم کو اصح ہو گیا بولا آپ لوگ مزاک کرتے ہیں ادھر اس کے موہ میں چلو بھر پانی چھوڑنا بھی روک رکھا ہے وہ مر رہا ہے آپ لوگ دنیا داری سمجھا رہے ہیں ہاں آپ کی اچھا ہو تو گھڑو پانی اس کے موہ میں چھوڑیے پر روپیہ بھی آپ دیں گے یا صرف پانی چھوڑنے کے لیے آئے ہیں کچھ گر میں پڑھ کر کچھ مزاک کسور سے دیا رام نے کہا ساتھی گاؤں کے اور اور ان کے بھکت لوگ کہہ اٹھے مالک کی بات روپیہ کون کاٹ کھول کر دیتا ہے بنکم آگ ہو گیا اسی طرح گرم ہو کر پوچھا کتنے روپیہ ہیں آپ کے ساڑھے ساتھ ہس کر دایا رام بنکم کی اور دیکھ کر بولے دیتے ہیں آپ ہاں یہ لیجئے آٹھ روپے بنکم نے تخت پر رکھ دیئے کہا اب لکھ دیجئے چکتہ رسی سغوا کے نام گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو کھوڑ کھوڑ کر مسکرانے لگے جس کا مطلب ہوتا ہے کیسا بے وقوف ہے یہ ایک بار دایا رام کو بھی آشر ہوا پر پھر انہوں نے روپے بجا کر اٹھنی واپس کر دی اور ایک چکتہ رسید لکھا دی یہاں یہ بہت سے لودھ ہیں ان سے کہیے سغوا کو اس کے گھر اٹھا کر رکھاویں بنکم نے کچھ ونائے پور وقت کہا دایا رام کے دل میں بات بیٹھ گئی انہوں نے دو لودھوں کو رکھانے کی آگیا دے دی بے ہوش سغوا کے گھر بنکم ڈیرے سے چلا گیا مالک ابھی تک جھمیلے کی مجھے یاد نہ تھی ایک سپاہی نے کہا کیا دایا رام نے ہستی آنکھیں اٹھا کر دیکھا آج یہ باغ سے گٹھر بھرا آم خود لاد کر سغوا کے گھر لائے تھے اچھا ہاں مالک کیوں جی دیوی دیال دیوی دیال گاؤں کے ایک گننے برامن ہے یہ کیا بات ہے اب کیا کہا جائے مالک دور مرم تک دھنی کو پہنچا کر دیوی دیال ہسنے لگے وہ دونوں لود سغوا کو چھوڑ کر لوٹ آئے ان سے دایا رام نے پوچھا کیوں رہے باغے تم لوگوں کے ساتھ گئے تھے کدھر گئے وہیں اس کی دوا داروں کا انتظام کرنے کو رہ گئے ہاتھ جوڑ کر ایک نے کہا دوسرے نے ہاں مالک کہہ کر گواہی دی کیوں دیوی دیال تم لوگ تو برامنوں کے سر مور ہو گاؤں میں کچھ سمجھ میں آتی ہے کیا بات ہے بات اوپر رکھی ہے مہا گوار بھی سمجھ جائے پنڈت دیوی دیال وشیش روپ انتر مکھ ہو گئے تو سمجھ ہی سے سب ہو جائے گا آج سمجھ گئے کل پانی پیو گے پرسوں ایک ساتھ پوڑی کھاؤ گے تو ٹھیک ہوگا نیرکشہ کی درشتی سے دیکھ کر دایا رام نے پوچھا دیوی دیال پہلے تین بسوے والے کنوجیے تھے اب تیرہ بسوے والے بن کر گاؤں کے برہمڑوں میں سر مور ہے کہا پہلے تو نیچے نیچے سے چلنا چاہیے پھر اوپر آپ بند جائے گا ان لودھوں سے پوچھئے ہکے کے لیے کیا کہتے ہیں دینگی سگھوا کو ہکا کیا رہے تم لوگ کیا کہتے ہو بات کچھ آتی ہے سمجھ میں اپناتے ہوئے دیال رام نے پوچھا اب بھی کچھ باقی سمجھنے کو رہ گیا ہے مالک کل سے ہکا پانی کوئی دے گا تو آپ بھک دے گا لکھوا نے پورے آتم سمپردان کے سور سے کہا پھر گاؤں کے جھینگ اور بلا کی نتنی آدھی لودھوں نے اپنے اپنے ٹولوں میں منع کر دینے کو کہہ دیا سب لوگ سچے ڈپور شنک کی طرح مخبائے سمجھ کر سر ہلا کر راضی ہو گئے دیوی دیال نے کہا ان شودروں کا کون بھروسہ کہو چلو بھر میں لٹیا ڈوبو دیں لکھوا تیز آنکھوں سے دیوی دیال کو دیکھ کر بھولا سنو مہاراج ہم بامن نہیں ہیں جو کرمی کاچی تیلی تمولی سب کی پوریوں میں پہنچا پیل دیں ہمیں لودھ لودھ کا بچہ کبھی نہ کچھا اب کھری نہ کہلاؤ روکہ بوا کو لوگوں نے پکڑا سب نے چھوڑ دیا پھر تم ہی پل کر ستن آران کی کتھا میں کھا آئے کہہ کر صدر آنکھیں پھیر کر زمیدار کو بھکتی بھاؤ سے دیکھنے لگا پنڈت رامپرساد جی گاؤں آنے والے تھے آ جا گئے گھر پہنچ کر سنا کہ بنکم کے سمبند میں کوئی معاملہ دیرے پر چل رہا ہے اسی وقت دیرے چل دیئے رامپرساد کو دیکھتے ہی دیوی دیال نے دھیرے سے کہا اب گٹ گیا معاملہ یہ بھی سپوت کی کرنی اپنی آنکھوں دیکھ لیں سب لوگ استبد ہو گئے زمیدار نے آدھر سے بیٹھا لے پھر نمسکار آدھی کے بعد کشل تتھا لخنو کے حال پوچھنے لگے پنڈت رامپرساد جی اپنے سممان کے وچار سے گمبیر ہو کر بولے سب کشل ہے ادھر ایک ششے کے ہاں ویوائے تھا نیوتے پر جانا ہی پڑا وہ ڈپٹی کمیشنر ہیں ویوائے کے سمائے بھاشان کرنے کے لئے کہا ہم نے سوچایا ویوائے کا سمائے ہو گیا کس وشائے پر بھاشان کریں پھر برہمچر وشائے پر کہا رامپرساد جی ڈبے سے پان نکال کر زمیدار صاحب کو دینے لگے انہوں نے اسے کڑ کر ملائم ملائم جواب دیا کہ دیوی دیال جی گاؤں کے مانن ہیں انہیں پہلے دیجئے پنڈت رامپرساد جی نے دیوی دیال کی اور ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا اب اس نان نہیں ہوا آپ مالک کو ہی دیجئے رامپرساد جی نے پھر مالک کی طرف ہاتھ بڑھایا انہوں نے پان لے تو لیے پڑھ سامنے کے ایک کاغذ کے ٹکڑے میں لپیٹ کر رکھ دیے گاؤں والوں کے ایسے سبحاؤں سے پنڈت رامپرساد جی کا کافی پرچے تھا وہ کئی بار گاؤں کو برہم بھوج والی گناہگاری اکاران دے چکے تھے سہم اچھے برہم من نہ تھے پرائہ لوگ پیروں پڑتے تھے اس لئے من ہی من گھبرائے سوچا شاید بنکیم کی سگریٹ والی بات کھل گئی ادھر ایک آدمی کو زمیدار صاحب نے ایک آنت میں بلا کر سگوہ کا مکان دیکھ آنے کے لیے چپچا بھیج دیا وہاں بانکیں ہے یا نہیں وہ دیکھ کر بتلائے پھر بیٹھ کر پھالتو بات چیت کرنے لگے لوٹ کر آدمی نے سمواد دیا کہ بانکیں وہیں پر ہیں تب اپنے لوگوں کے ساتھ رامپرساد جی کو ایک آوش اکدرش دکھ لانے کے اتصاہ سے لے کر زمیدار صاحب سگوہ کے مکان کی طرف چلے راستے میں کہا آج سگوہ کی طرف سے ساڑھے سات روپے لگان کے بانکیں نے دیے گاؤں میں لیندین کرنے کے ارادے پر شاید آپ نے بانکیں کو بھیجا ہے پنڈت رامپرساد جی سوگ گئے کہ یہ ماجرہ کیا ہے پرکاش شبولے ہم نے تو ایسی سممتی اسے نہیں دی اس کے پاس روپے بھی نہیں تھے اب تک سگوہ کا گھر بھی آ گیا بھارتیہ کسانوں کے گھر میں دروازی نہیں ہوتے صرف ٹٹر رہتا ہے رات کو بھیڑیے سے بکریوں کو بچانے کے لیے ایک ڈنڈے سے باندھ دیا جاتا ہے پھر شودر کے مکان میں پرویش کے لیے آگیا وشیش آوشک نہیں دروازہ کھلا تھا سب لوگ جوتے سمیت بھیتر دھس گئے ساتھ ساتھ پنڈت رامپرساد جی بھی گئے جب رامپرساد جی نے بنکم کو دیکھا اس سمائے شیامہ پتا کا شیش گود میں لے کر کچھ اٹھائے ہوئے بیٹھی تھی بنکم پڑو اس کے گاؤں سے دوا لے آیا تھا جھک کر موہوں میں ڈال رہا تھا کچھ جھکی ہوئی شیامہ کرونا درشتی سے پتا کو دیکھ رہی تھی شیامہ اور بنکم ایک ہی لکش پر ایک آگر تھے کبھی کبھی شیامہ کے بال کبھی کبھی کپول اور مک بنکم کے گالوں سے چھو جاتا تھا سگوہ کے جبدے جکڑ گئے تھے دونوں کھول کر دوا پلانے کی پریتن میں تھے وہاں برامنہ اور لودھ میں ساماج ایک جتنے اس طروں کا بھید ہے وہ نہ تھا لوگ کھڑے یہی دیکھ رہے تھے لوگوں کی نگاہ میں شیامہ اور بنکم کے سامپک کا جو ارد تھا اس کے ساتھ سگوہ کا صحیح اگ بلکل نہ تھا وہ مر رہا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے وہ کیا کر رہا ہے اس کا دورانوے کر رہے تھے پرکٹ ست کو چھوڑ کر اپرکٹ تتو کو پہنچے ہوئے تھے آنگن کے دوسری اور والے چھپر کے نیچے روگی کی سدیش چھت پت جھڑ کے پتر سی جین شیعہ تھے شیامہ اور بنکم اپنا اتردائیتوں پورا کر رہے تھے لوگوں کی آہٹ نہیں سنی جب بنکم دوا پلا چکا اور ساشچر پرکشہ کی درشتی سے دیکھ رہا تھا کہ دوا مو سے نکلی آ رہی ہے اسی سمیں پتا کی نیتی دھرم سے گروہ وجر گرج نہ سنی کیوں چمار دھرم کو دھو کر پی گیا پتا کے ہتگر اپدیش سے تارت انیک انیک بھاؤناوں کی تڑت بنکم کی نسوں میں تیز بہ چلی اپنی استحتی منشتہ کی شیطی پر کھڑا ہو کر اچھی طرح سمجھا دے یہ اچھا بلوتی ہوئی مانسک درشی کو بل پہنچا کر کیول شکتی بن گئی وہ کچھ کہنا سکا جو کچھ کہنے کو چلا تھا اسی نے روک دیا پتر کو چپ چاپ کھڑا ہوا تب تک بھی نہ نکلتا دیکھ کر رامپرساد جی بنا روٹی کے توے جیسے اسی کی آگ سے تپ اٹھے اور پاروٹ نرجھر کی طرح پرکھر شبد گرجن سور سے اس شدر اپل کھنڈ پر ٹوٹ پڑے جب وہ اپنی بھاش اور بھاشن اُبھے پرکار کی شکتیوں سے پتر کے وردھی یدھ کر رہے تھے اسی سمجھ سگھوہ سورگ سے دھار گیا شیامہ پتا کو ہلا ہلا کر اونچے سور سے رونے لگی پوری گھرنا سے پتر کو سنا کر کہ ان کے گھر میں اب اس کے لئے جگہ نہیں ہے پنڈیت رامپرساد جی وہاں سے نکل گئے ساتھ ساتھ زمیدار تتھا گاؤں کے اور لوگ بھی بڑا بےہیا نالائک ہے کہہ کر چل دئیے لودھ کی لاش اسے برامنوں کو کیا سہان بھوتی وہ تو ان کے چھونے لائق ہے نہیں اس کے سمبند میں لودھ سوچیں گے جو لودھ وہاں تھے وہ چلتے ہوئے سیکھ دے دینے کی ترجنا شیامہ کو سنا گئے وہ زمیدار کے کسان ہیں زمیدار کھیت پات دینے کے ان کے کام آ سکتا ہے سگھوا کی لاش اسے انہیں کیا لاب پھر جب مالک خود ناراض ہیں اور شیامہ اپنی راہ پر نہیں بنکم کے کہنے پر شیامہ گاؤں بھر کی برادری کو پتا کا امرتی سماچار دے آئی دیر تک پرتیقشہ کرتی رہی پر کوئی نہ آیا تب بنکم نے کہا جان پڑتا ہے کوئی نہ آوے گا بنکم نے جس کام کا شری کنیش کیا تھا سوچا اسے پورا کیے بینہ باہر نہ جائے گا آخر پتا جی نے تو گھر سے نکال ہی دیا جب یہ تھارتھ بات کے سمجھدار یہاں نہیں تب یہاں رہ کر ہوگا کیا من ساتھ ساتھ شیامہ کے لیے بھی سوچتا ہے اس کا کیا ہوگا اسے بھی تو بھائیہ چار چھوڑ چکے ہیں اب شاید کوئی نہ آوے گا بابو شیامہ نے پہلے پہل بنکم کو سمبودھن کیا یہی میں بھی سوچتا ہوں شیامہ تو اب کیا ہوگا نراشہ کی ساکشات پرتیمہ نے جیسے کہا اب تو ہم ہی تم ہیں ہم تم کیسے لحاظ گنگا لے چلیں گے لاش گنگا پہنچانا کٹھے نہیں شیامہ تمہاری شادی ہو چکی ہے ہاں تمہاری سسرال یہاں سے کتنی دور ہے وہ ہے جگت پر میں تو وہاں سے میں تمہاری شوہر اور سسر کو بلالاتا ہوں وہاں آپ کوئی نہیں کیوں کہاں ہے بھاگوان کے گھر تمہارا شوہر وہ بھی جب سات سال کے تھے چلے گئے ساس ہیں اس نے گھر بیٹھا کر لیا ہے تو تم کہاں جاؤگی شیامہ میرے پتاچی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے تم سن چکی ہو اب میرے لئے گھر میں جگہ نہیں ہے آج ہی رات آٹھ بجے والی گاڑی سے میں کانپور چلا جاؤں گا سن کر سجل آنکھوں سے بڑھ کر شیامہ نے بنکیم کا ہاتھ پکڑ لیا مجھے بھی لے چلو بابو تمہارے برتن مل کر دو روٹی کھا لوں گی یہاں میں نہیں رہنا چاہتے بنکیم چپ چاپ کھڑا رہا نہ جانے کہاں سے ایک شکتی نے آ کر اسے اُبھار دیا کہا اچھا سنو پھاوڑا لیا اب اور جگہ نہیں تمہارے پتا کو یہیں رکھیں گے شیامہ نے پھاوڑا نکال کر دیا بنکیم لاش کے برابر لمبی جگہ اندر جا کر کھودنے لگا پہلی کچھ دیر تک شیامہ دیکھتی رہی پھر دکھ میں بھی بسکرا کر آ کر پھاوڑا پکڑ لیا بولی تم سے نہیں بنتا مجھے دے دو بنکیم ہاف نے لگا تھا پھاوڑا دے دیا کونچی کا کانچہ مار کر شیامہ کھودنے لگی بنکیم کچھ دم لے کر بولا تمہیں عادت ہے تم کھوڑو تب تک میں کفن خرید لاؤں کہہ کر وہ پاس کے گاؤں چلا گیا آج اس راستے لودھوں کا نکلنا بند ہے زمیدہ دیرے پر یہ کہہ کر گاؤں گئے ہیں کہ جب تک دونوں ہمارے پاس نہ آویں اور معافی نہ مانگیں تب تک کوئی ان سے بات چیت نہ کرے جب بنکیم شیامہ کے پاس آیا تب گھڑا تیار ہو چکا تھا سندر خدا تھا ایک بار کھڑے کھڑے بنکیم نے دیکھا پھر کہا شیامہ اب تم دو گھڑا پانی لے آو لاش کو رکھ کر ایک میں تم نہا لینا ایک میں میں لوہے کا ایک ہی گھڑا ہے ونمر سوار سے شیامہ نے کہا مٹی لوہے کسی کے بھی ہو پانی لے آو شیامہ ایک مٹی اور ایک لوہے کا گھڑا لے کر پاس کے کھیت والے کچھے کوئیے سے پانی لینے چلی تین چار اسٹریاں کھیت میں بھلیں دیکھ کر آپ اس میں بت لانے لگیں ایسا جھگوہ گاؤں میں اب تک تو کسی نے نہ کیا تھا ایک یہی نوخے کی جوان ہوئی ہے شیامہ کے کانوں میں آواز پڑی پرپل کے جھکا کر چلی گئی من میں کہا یہ اپنے کام آنے والی پڑوس نے گھڑے بھر کر لوٹ آئی تب بنکیم نے لاش اٹھانے کے لیے بلایا پیروں کی طرف شیامہ نے پکڑا سر کی طرف بنکیم نے مون کپولوں سے بہبہ کر شیامہ کے آنسو پتا کے چرنوں کو دھو رہے تھے دونوں نے لاش کو نیا کفن پہنا ڈھک کر گھڑے میں رکھ دیا پھر مٹی چھوڑنے لگے یہ کام پورا کر بنکیم نے کہا شیامہ اب سورج ڈوب رہا ہے ہم کو جلدی کرنی چاہیے تمہارے یہاں کیا کیا ہے حل ہے مانچی ہے سیراون ہے اور پربریت ہسیا گڑاسا کلھاڑی یہی کھیتی کا سامان ہے اور دو لوٹے دو تھالی توا چمٹے ایک کڑاہی ایک کلچھل ایک گھڑا لوہے کا رسی اور جات اچھا نہا لو پھر گیلی دھوتی میں برطن باندھ لو میں ادھر کو موکی یہ بیٹھا ہوں پھر میں بھی نہا لو جلدی چلے پھر گاڑی نہ ملے گی بنکیم موہ پھیر کر بیٹھ گیا شیامہ نہاں نے لگی لوہے کے گھڑے والا پانی بنکیم کے لیے رکھ دیا پھر بنکیم نے نہایا شیامہ گیلی دھوتی میں برطن باندھنے لگی نہا کر اسی دھوتی کو نچوڑ کر بنکیم نے پہنا اندھیرہ ہو گیا تھا اسٹیشن قریب ہی ڈیڑھ میل پر تھا برطن والا گھٹھر بنکیم اٹھانے لگا تو شیامہ نے روک لیا کہا مجھے تو عادت ہے میرے سر پر رکھ دو بنکیم نے رکھ دیا باقی لاوار اس سامان زمیدار کے لیے چھوڑ کر اس سندھیہ میں دونوں ہمیشہ کیلئے گاؤں سے نکل گئے بنکیم کانپور آ کر ایک دھرمشالہ میں ٹکا وہاں سے پتہ لگا کر آررے سماج کے منطری ست پرکاش جی سے ملے ست پرکاش جی اونچے درجے کے شکچت پرباوشالی منوش ہیں ابھی تک ویواہ نہیں کیا کرنے کا ارادہ بھی نہیں بنکیم کی کتھا سن کر ہاں سے ساماجے کیسی انیک پرکار کی ویادھیوں کی وہ چکت سا کرتے رہتے ہیں اس لیے اوشواس نہیں کیا بلکہ سن کر پروت ساہن دیتے ہوئے سب پرکار کی مدد کرنے کو تیار ہو گئے انہوں نے بنکیم کو اپنے ہاں بھولا لیا اور ایک دن آرے سماج میں دونوں کا ویواہ کر دیا بنکیم کے ویرو چتکارے سے وہ اتنے پرسند ہوئے کہ اپنے وکیل اور کرمچاری مطروں سے کہہ کر خرچ کے لیے پرتیماز تیس روپے چندہ کرا دیا پندرہ سویم دیتے رہے اور اسے وہیں سکول میں بھرتی کر دیا بنکیم اور شیامہ کی قریب برابر عمر تھی باپ کا ایک لوتا لڑکا ہونے کے قرآن اچھی طرح پلا تھا جلد تگڑا جوان ہو گیا تھا سنسار کا ایک ہی پرہار سے پورا پرچے ہو گیا تھا وہ جی توڑ کر پڑھنے میں شرم کرنے لگا ست پرکار جی سویم تت پرتہ سے اسے پڑھاتے تھے اپنے میں ملا لیا شیامہ کے بھی پڑھنے اور دستکاری سیکھنے کا پربند ہو گیا کئی سال ہو گئے بنکیم اپنے گاؤں نہیں گیا وہاں کتنا پریورتن ہو گیا پر گاؤں کے لوگ اپنے سبھاؤں سے جہاں تھے وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں اتی اچار اسی پرکار ہوتے ہیں پرتکار کا مارک ویسا ہی رکا ہے پنڈت رامپرساد جی نے پھر بنکیم کی کوئی خبر نہیں لی مرتے مرتے مر گئے رامپرساد جی کا دیہانت ہونے پر زمیدار پنڈت دیارام نے باغ میں اپنا قبضہ کر لیا جو پڑوسی بھئی اچار تھے انہیں باہر سے انہوں نے بھئی اچار سوئی کار ہی نہ کیا گاؤں والوں کو سکھلا دیا کہ کوئی بھئی اچار نہ کہے گھر میں بھی اپنا قبضہ کر لیا وہاں اپنے بیل بندھوانے لگے سال بھر سے باغ کے عام مہوئے وہی بنوا رہے ہیں پہلے بھئی اچار نے زبانی خوش آمد کی پردہ یا رام نہ پسیجے تب دعویٰ کر دیا ادھر رام پرساد جی کی لڑکی کو بھی کئی مہینے بعد پتا کے گزرنے کا سمواد ملا وہ دور دوسرے زلے میں بیاہی تھی اب اس کی ایک لڑکا تھا سر لا پتی اور پتر کے ساتھ زمیدار سے ملی اور نانا کی سمپتی ناتی کو دینے کی بڑی آرز و منت کی پر زمیدار نے کہا ہم دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں ہم کو کچھ پتہ نہیں آپ انہی کی لڑکی ہے آپ عدالت سے لے لیجئے پھلتہا نابالک بچے کے بلی نے عدالت میں درخواست دے دی بھئی آچار کو بھی اس سے اپنے حق کے لیے لڑنے کی حمت ہوئی ادھر زمیدار دیا رام نے ان سب کو اٹھلو اور باغ کو لا وارث ثابت کیا کئی مہینے تک عدالت چلی زمیدار کے گواہ سب سے مضبوط تھے ناتی کے سب سے کمزور دیا رام چار اور سے چوکس رہتے تھے ایک پیشی کو گئے تو معلوم ہوا ناتی پکش والی رشوت کی پوری تیاری سے ڈپٹی صاحب سے ملنے گئے ہیں کیونکہ عدالت کے گواہوں کی کمزوری ادھر روپے سے پوری کریں گے دیا رام چلتے پرزے آدمی تھے شہر سے بات کی بات میں سو روپے کی ڈالی خرید کر لگوالی اور ڈپٹی صاحب کے بنگلے پر پہنچے دیکھا واسطہ میں ناتی پکش والی ڈٹے تھے ڈپٹی صاحب باہر نکلنے والے تھے دونوں پکشی ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے سواگت کے لئے پرتکشہ کر رہے تھے کہ ڈپٹی صاحب اپنی دھرم پتنی کے ساتھ باہر نکلے سب لوگ کھڑے ہو گئے ڈپٹی صاحب نے دیا رام سے پوچھا اس باغ کا حقدار کوئی بنکم ہے میں نے تو کسی بنکم کو نہیں دیکھا حضور ڈپٹی صاحب کی دھرم پتنی شریمتی شیام کماری دیوی نے زمیدار پنڈت دیا رام جی کی اور انگلی اٹھا کر اپنے اردلی سے کہا ڈالی سمیتے سے کان پکڑ کر باہر نکال دو سرلا کو سنکچت ایک طرف کھڑی دیکھ کر ڈپٹی صاحب نے سائس نے کہا سرلا تو مجھے بھول گئی باغ پنڈت رام پرساد جی کے ناتھی کو ملا ڈپٹی صاحب کا نام وید سوروپ ہے ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کی لکھی کہانی شیامہ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں